ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوت سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے الحمدللہ حلال کمائی کے تھے زیورات کو بیچ کے ایک بخری خرید اور اس بخری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نے ایسا شخص اللہ میں اقبال جیسا شخص بنایا تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہے ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے غریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ